آج کسی نے فون کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتھر جو ہے وہ دیں میں نے کہا موسٹ بیلکم کریں آپ کیسے فانانس کرتے ہیں ہم نے کہا ہم اس طرح فانانس کرتے ہیں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یوکے یوے سے دبائی جو لوگ باہر رہتے ہیں اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں چیدھی بات کرنا ہے ان سے پیسے لیتے ہیں پھر پتھر اور آتے ہیں پھر پتھر دیے جاتے ہیں یہ زرد حقیق تلسم والا یہ بہت پرانا میں نے پہلے بھی کہتا ہے یہ پرشین روایت ہے یہ تلسم بنانے کی اور یہ بڑی آزبودہ چیز ہے یہاں پہ جتنے لوگ رسک کی پرابلم سے آئے تھے میرے پاس سب کو سب سے پہلا کام کرتا ہوں میں زرد حقیق دیتا ہوں کہ بنوا کے پہن دو اور اگر پیسے نہیں ہیں تو بناوٹ کے بھی دیتا ہوں تقریب پچاس آٹھ پاؤنگ آتا ہے چاندی میں بنوانے کے اس طرح فانانس ہوتا ہے یہ کیونکہ اس کو پہنے والے کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک رات میں ملیے نیر ہو جائے اللہ کہہ رہے ایسا ہو جائے کوئی نسخہ مجھے مل جائے تو میں مفت باٹ ہوں کو نسخہ کیونکہ میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھنا میں نے سکندر آزم کی طرح ایسے جانا ہے ٹھیک ہے نا بٹ میں نے جانا ایسے ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے امپرنٹ ہو لوگوں کے دل پر درویش ہمیشہ دلوں پر راج کرتا ہے یہ اسی کے اندر رینویسٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ پتھر اور بھی چیزیں ہیں اور بھی مسائل ہیں سوائے دو پرابلمز کے سوائے دو پرابلمز کے باقی سب ہیلتھ کے لیے مفت دیا جاتا ہے دوا مفت دیا جاتا ہے جو ہمارے پاس ہے ہم اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں پھر میں بتا نہیں رہا